اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرتا و اسیلا سبحان الملک القدوس سبحان زل ملک والملکوت سبحان زل عزت والعظمت والحیبت والقبزت والقدرت والکبریہ والجبروت سبحان الملک الحی اللذی لا ينام ولا يموت سبوہن قدوس ربنا ورب الملائکت والروح ونشد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشد ان محمد ابن عبداللہ العربی الحاشمی اللذی عبداللہ ورسولہ ارسلہ قافتا للناس بالحق بشیرا ونزیرا ودعایا الی اللہ بیزن ہی وصراجا منیرا ہر قسم کی کمزوریوں اور اوگنوں سے پاک سنسار کے بنانے والے ایک اکیلے نرماتا اور خالق کی سبحان اور پاکی بیان کرے ہم اس یقین کے ساتھ کہ کائنات میں ہر جگہ اسی کا راج ہر جگہ اسی کی بادشاہت اس کی بادشاہت اس کی خود کی کسی کی دیو ہی نہیں اس کی بادشاہت پر کبھی کوئی خطرہ نہ من رہے اس کی بادشاہت لا زوال یقیناً وہ اپنے آپ میں القدوس ہے پاکی بڑائی مہانتہ صرف اسی کے لیے وہی سارے پاورز اور اختیارات کا مالک جس کو چاہے وقتی بادشاہت اور پاورز دے اور جب چاہے اس سے بے دخل کر دے یقیناً جب وہ کسی کو پاورز اور اختیارات دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس سے راضی ہے بلکہ وہ پاورز اور اختیارات محض اس لیے دیتا ہے کہ وہ چیک کرے کہ لننظرہ کئی فتح عملون پاورز اور اختیارات ملنے کے بعد انسانوں کی عمل کیسے ہوتے ہیں اور انسانی تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ انسانوں کی اکثریت اللہ کے اس امتحان میں فیل دکھائی دیتی ہے پاورز اور اختیارات ملنے پر انسانوں کا معاملہ یہ ہے انسان بڑا ظالم اور جابر بن جاتا ہے وہ اپنے مالک کو یاد نہیں رکھ پاتا جس نے اسے پاورز اور اختیارات سے نوازا ہے انسان کو چاہیے کہ پاورز اور اختیارات ملنے پر اپنے موس پاورفل مالک کو یاد رکھے کہ وہ اتنا پاورفل ہے کہ کسی کو بھی کہیں بھی کبھی بھی سزا دے سکتا ہے لیکن اتنا پاورفل ہونے کے احساسات وہ گفورن حلیم بھی ہے اور الرحیم الودود بھی ہے یقیناً ہر قسم کی کمزوریوں سے پاک وہ ساری عظمتیں ساری مہنتہ اسی کے لئے خاص ہیس فیرلس اسے کسی کا ڈر نہیں لیکن بندوں کو چاہیے کہ اس مالک کی صدا کا خوف اپنے اندر پیدا کریں تاکہ اس کو جواب دینے کا احساس ان میں جا گئے یقیناً ہر چیز اس کے کابو میں ہر چیز پر اس کا قبضہ کوئی بھی اس کے کابو اور قبضے سے باہر نہیں آسمان و زمین میں ہر طرف اس کی قدرت دکھائی دے اسے جاننے اور پہچاننے کے لئے بہت زیادہ عالم اور ودوان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کو جاننے اور پہچاننے کے لئے تو بس ہدایت کی چاہ ہونی چاہیے اس لئے کہ جہاں چاہ ہوگی وہاں راہ ہوگی اور جب ہمارا مالک ہماری رہنمائی کرے گا تو پھر بھٹکنے اور گمراہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ زندگی اور موت کی بندشوں سے آزاد ہے وہ کبھی پیدا نہیں ہوا ہے اور نہیں اسے کبھی خاتمہ اور انڈ ہے کیونکہ قدرت کا یہ اٹل قانون ہے کہ جو پیدا ہوا ہے وہ مرے گا کوئی اگر مرنا نہ چاہے تو وہ بھی مرے گا وہ موت جسے کوئی باہوش انسان کبھی جھٹلا ہی نہیں سکتا پر افسوس کہ اس موت کے خالق کو انسان جھٹلانے پر آمادہ ہے حالانکہ اس کی ذات پرم ستھ ہے He is the ultimate truth جس کا کیا ہوا ہر وعدہ اور promise اپنے صحیح وقت پر حق ہو کر ہی رہتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے لاغو ہونے سے روک نہ سکے بلکہ ہر کوئی اس کے لئے سپورٹیو بنے ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیز جلدی ہو گئی ہے اس کام میں دیری ہو رہی ہے نہیں لیکل لے نبہیم مستقر ہر چیز اپنے تیشدہ وقت پر ہی ہونے والی ہے اور جب وہ وقت آتا ہے تو لا استاخرونسہ آتا ہوں لا استقدمون نہ تو کوئی اس کو ایک پل پوسپون کر سکتا ہے نہ ہی پریپون کر سکتا ہے یقین اللہ تبدیل علی کلمات اللہ اللہ کے آرڈرز اور فیصلے بدلہ نہیں کرتے اس کے پاس کسی کی سفارش بھی نہیں چلتی یوم اللہ ینفعو مالوں ولا بنون اسے رشوت بھی نہیں دی جا سکتی کیونکہ سنسار کا سارا مال تو اسی کا ہے اس کے پاس کسی قسم کی رشتے داری بھی کام نہیں آنے والی کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں میں فلاں کا والد ہوں میں فلاں کا چچا ہوں میں فلاں کی بیوی ہوں اس لئے مجھے معاف کر دیا جائے اس مالک کے یہاں کوئی چیز کام آنی ہے تو وہ ہی ایمان اور عمل صالح کیونکہ گوڑ کو اپنی ہر مخلوق کا اگلا پچھلا پورا ریکارڈ معلوم اپنے رب کا حقیق تعریف اگر کہیں سے مل سکتا ہے تو آسمانی کتابوں سے ہی مل سکتا ہے ان آسمانی کتابوں کی آخری کڑی قرآن کریم کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ حالت میں موجود ہے جس کے نزول کے مہینے کے آخری دنوں سے ہم سب گزر رہے ہیں اس ماہ میں ہم لوگ اللہ کی کتاب کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے ہیں اس کے پیچھے کے مقصد کو تو ہمارا ربی خوب جانتا ہے ہمارا کام یہ ہو کہ ہم رمضان کے بعد بھی اپنے رشتے کو اللہ کی کتاب سے جوڑ کر رکھیں اور جس مقصد کے لئے اس نے قرآن نازل فرمایا اسے جاننے کی کوشش کریں کیونکہ ہمارے مالک نے ہم سے اپنی کتاب میں ایک سوال کیا ہے اس مبارک یاد دہن یا القرآن کو ہمیں نے نازل کیا ہے تو کیا تم اس سے انجان بنے رہو گے ہمارا جواب ہونا چاہیے کہ نہیں ہمارے مالک ہم اسے جاننا چاہتے ہیں کیونکہ ہم تو امی ہیں اور اپنے امی ہونے کے اقرار کے ساتھ ہم یہ بھی اعتراف کرتے ہیں اللہ آپ کی سبحان ہے آپ کی ذات پاک ہے ہمیں کچھ بھی علم نہیں ہمیں تو اتنے علم ہو سکتا ہے جتنا آپ علم ہمیں دینا چاہیں یقیناً آپ تو علم و حکمت کے سرچشمہ ہیں You are the source of knowledge and wisdom ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی کتاب سے اللہ کے دین کو جاننے کی کوشش کریں کیونکہ اللہ نے اپنا دین مکمل طور سے اپنی کتاب میں بیان فرما دیا ہے کوئی بھی چیز بتانے میں اس نے غلطی نہیں کی نہ ہی وہ کوئی بات بتانا بھول گیا ہے کیونکہ بھولنا اور غلطی کرنا اس کی شان خداوندی کے خلاف ہے اس نے ایک انسان کی کامیابی کے لئے جو جو باتیں ضروری تھی وہ سب اپنی کتاب میں بیان فرما دی ہیں بھاگی جتنی بھی باتیں ہیں وہ ڈائریکٹ آخرت پر اثر انداز ہونے والی نہیں ہیں ساتھی اس نے اپنی آیتوں کی تفصیل اور تفصیل بھی اپنی کتاب میں بیان فرما دی ہیں اس کی تفصیل اور تفصیل کو جاننے کے لئے ہمیں قرآن سے باہر جاننے کی بلکل بھی ضرورت نہیں بلکہ قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اس مالک نے اپنی آیتوں کو بڑی تفصیل سے بیان کرنے کے بعد ہمیں کہا اللہ کے دین میں کچھ گھٹانے اور بڑھانے کی کوشش کبھی مت کرنا کیونکہ اس نے مکمل دین اپنی کتاب میں بیان فرما دیا ہے وَلَا تَقُولُ عَلَى اللَّهِ اِلَّا الْحَقِ اور اگر دین میں اللہ کے نام پر کچھ کہنا پڑے تو حق اور سچ ہی کہنا اور اگر حق کا پتہ نہ ہو تو خاموش رہنے میں ہی سمجھداری ہے لیکن اگر اس سبق کو ہم بھولتے ہیں اور اللہ کی کتاب سے ایک سٹیپ نیچے اترتے ہیں تو ہمارے رب نے فرمایا وَتْلُوَ عَلَيْهِمْ نَبَى اللَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَذْبَعَهُ الشَّيْطَانِ فَقَانَ مِنَ الْغَاوِينَ اے نبی انسانوں کو اس شخص کے حال کی خبر سناو جسے ہم نے اپنی آیتیں دی پر وہ ان آیتوں کے دائرے سے نکل گیا تو اس کے پیچھے شیطان پڑ گیا اور پھر وہ بہکنے والوں میں ہو گیا اور جب ہمارا رشتہ اللہ کی کتاب سے کمزور ہوا تو شیطان کو لے کر ہمارے سماج میں بہت سی برائیاں چل پڑی اور ہمارے ذہنوں میں اس کے ایک تیسویر بیٹھ گئی پھر اس پر قصے کانیوں کا ایک سلسلہ اور اس سے ڈڑا کر دنیاوی مقصد کو حاصل کرنے کا ایسا دھندہ چل پڑا جس میں کبھی مندی نہیں آتی بے شک قرآن کریم کے الفاظ اپنے اندر بہت عصت اور گہرائی رکھتے ہیں اس کے الفاظ اپنے معنی خود ہی طے کرتے ہیں اس طرح اس میں جو نام استعمال ہوئے وہ کسی پرسن کے نہیں ہیں کہ فلا مومن ہے تو فلا کافر فلا مشرق ہے تو فلا منافق بلکہ یہ تو قیفیت کا نام ہے جس وقت جس کی جو قیفیت ہوتی ہے وہی اس کی پہچان ہوتی ہے اللہ نے آپ کے ساتھیوں کے لئے فرمایا ہم لیل کفری یوم ایزن اقرب من ہم لیل ایمان اس دن وہ اپنے ایمان کی بنیزبت کفر سے زیادہ قریب تھے اور مومن کا سرٹیفیکیٹ لے کر گھومنے والے ہم لوگوں سے اللہ نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ خود کو مومن بولنے والو دھیان رکھو اس کا کہ تمہیں موت صرف وصرف فرما برداری کی ہی حالت میں آئے یہی معاملہ ہمارا شیطان کو لے کر بھی ہے ہماری سمجھ کے مطابق شیطان کسی پرسن کا نام نہیں بلکہ قیفیت اور صفت کا نام ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَا آهُ یہ تمہارا اپنا شیطانی من ہی ہے جو اندیکھے خدشات سے تمہیں ڈراتا رہتا ہے ایک اور جگہ فرمایا وَقَانَ الشَّيْطَانُ الرَّبِّهِ کَفُورَ شیطان اپنے رب کا نافرمان اور ناشکرہ ہے گویا ہر وہ عمل اور سوچ جو قانون خداوندی سے سرکشی اختیار کراتی ہے نافرمانی اور ناشکری پر اُخْسَاتی ہے وہ شیطان ہے پھر چاہے وہ انسان کے اپنے بے باق اور سرکش جذبات ہوں یا نظام خداوندی کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگ ہوں اور یہ انسانوں میں بھی ہو سکتے اور جناتوں میں بھی ہم یہاں قرآن کریم کا ایک اور حوالہ دینا چاہیں گے جس میں یہ بات بڑے واضح انداز میں سمجھ میں آ جائے گی ہمارے رب نے فرمایا وَقَذَلِكَ جَانَنَ لِكُلِّ نَبِينَ اَدُوَن شَيَاتِينَ الْإِن سِوَلْ جِن انسانوں اور جناتوں میں سے شیطان صفت ہمیشہ سے ہر نبی کے لئے ایک چیلنج کی ایسیت رکھتے ہیں ایسی شیطانی اور منفی سوچ رکھنے والے اشکاس میں کچھ تو کھل کر دشمنی کرتے ہیں اور کچھ لوگ چھپ کر یو ہی باز احمیلہ باز انزخرف القولی غرورہ اس طرح کے لوگ ایک دوسرے میں ان باتوں کو پھیلاتے ہیں جن میں اٹریکشن ہوتا ہے حالانکہ وہ تمام باتیں حقیقت سے دور ہوتی ہیں لیکن ناحق پر حق کا ملمہ کر کے محض دھوکے اور فریب میں انسانوں کو رکھا جاتا ہے لیکن اللہ کی کتاب کی آیتیں انسان کو کسی بھرم اور دھوکے میں نہیں رکھتی بلکہ انسان کے سارے بھرم کو توڑ کر رکھ دیتی ہے اور اس کا حقیقت سے سامنا کراتی ہے اللہ کی کتاب کی آیتیں ایک انسان کو کھری توہید کا احساس کراتی ہیں آخرت کی فکر جگاتی ہیں اور انسان کو عمل سالے کرنے کی طرف رقبت دلاتی ہیں لیکن ایسی باتیں جو ایک انسان کو بے فکر کر دے بلکہ ان میں ایک قسم کا فخر پیدا کر دے تو یہ باتیں انہی لوگوں کو اپنی طرف کھینچے گی یا اٹریک کرے گی جن کا آخرت کے دن کے تعلق سے ایمان کمزور ہے جو آخرت کی فکر میں ایماندار نہیں ہوتے جن کو یہ لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی انہیں بچا لے گا کسی نہ کسی کی شفاعت کام آ جائے گی اور کچھ نہیں تو تھوڑے دن جاننم میں سزا کاٹ کر جنت میں تو جانا ہے ہی ولی ارزوہو اور ان لوگوں کو ایسی باتیں پسند آتی ہے اور ان کا ان باتوں میں بڑا انٹریسٹ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو لے کر بے فکر ہیں انہیں خالص اللہ کی باتیں پسند نہیں آتی لیکن جب اللہ کی بات میں دوسروں کی باتوں کو ملایا جاتا ہے تو انہیں بڑا انٹریسٹ آنے لگتا ہے ولی اکترفو ماہم مکترفون اور اس طرح وہ پہلے سے جو کرتے آ رہے ہیں اپنے انہی کاموں کو کرتے ہوئے ایک مطمئن زندگی گزارتے ہیں اور جن لوگوں کا آخرت پر حقیقی ایمان ہوتا ہے ان کی حالت یہ ہوتی ہے وہ اپنے رب کو بھی نہ دیکھے اس سے ڈرتے رہتے ہیں اور اس گھڑی کی فکر انہیں لرزہ دیتی ہے اب مجھے اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کیا میں اللہ کے فیصلے کے علاوہ اور کسی اور کے پاس جاؤں جبکہ واللزین یدون من دون ہی لا یقزون بشی فیصلے کرنے کا کسی کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں اور اللہ نے اپنا فیصلہ انتہائی تفصیل کے ساتھ میں اپنی کتاب میں بیان فرما دیا ہے اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ کن کاموں کے کرنے پر اللہ نے کامیابی عطا کرنی ہے اور وہ کون سے کام ہے جو ایک انسان کو ناکام بنا سکتے ہیں اور پچھلی تمام آسمانی کتابوں میں بھی یہی چیز بڑے واضح انداز میں بیان کر دی گئی ہیں لہذا اللہ کی باتوں میں کبھی شکمت کرنا بلکہ لا ریب کی قیفیت کے ساتھ میں اللہ کی کتاب میں داخل ہونا اپنی خود کی ہدایت کی خاطیر تو وطمت کا لحمت ربی کا ستکم و عدلہ تو تجھے تیرے رب کی باتیں سچائی اور عدل و انصاف کے ہر تقاضے پر پوری اترتی دکھائی دیں گی اس لیے کہ اس کی باتیں وقت اور حالات کے تحت بدلہ نہیں کرتی کوئی بھی زمانہ اس کی باتوں پر سرانداز نہیں ہوا کرتا اس کی باتیں کبھی بھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوتی بلکہ ہر دور میں اس کی باتیں ہر لیول کے انسان کے لئے اپلیکیبل ہوتی ہیں لا مبدلہ لکل امات ہی نہ تو کسی میں اتنی طاقت ہے کہ اس کی باتوں کو بدل سکے اور نہ ہی وہ خود اپنی باتیں بدلتا ہے بلکہ اس کی باتیں تو اٹل ہوا کرتی ہیں اور اس کی باتوں کا کوئی نعمل بدل اور سبسٹیٹیوٹ بھی نہیں ہو سکتا جو بھی لائے جائے گا وہ اس سے کمتری ہوگا کلام انسانی کلام ربانی کا نعمل بدل ہو ہی نہیں سکتا انسانی باتیں اللہ کی باتوں کی برابری کر ہی نہیں سکتی وہ ہوا سمیول علیم یقیناً ہر کائنات کی ہر چیز کو وہ سن رہا ہے اس کے علم سے باہر کوئی چیز ہے ہی نہیں اور ہمیں کہا کہ اگر ہم اللہ کی باتوں کو چھوڑ کر لوگوں کی باتوں میں آئیں گے تو وہ ہمیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے لیکن ہمارے مند میں خیال آتا ہے کہ اکثریت یہ کام کر رہی ہے ہم کیسے ان سے الگ ہو سکتے ہیں یاد رکھیں اکثریت اگر کوئی کام کرے تو اس سے وہ صحیح نہیں ہو سکتا جھوٹ اور غلط ہمیشہ جھوٹ اور غلط ہی رہے گا چاہے اسے کرنے والے لاکھوں میں ہوں اور حق اور سچ ہمیشہ حق اور سچ ہی رہے گا چاہے اسے کرنے والا ایک ہی کیوں نہ ہو اور اگر اس اصول کو قرآن سے پرکھیں تو قرآن کہتا ہے انسانوں کی اکثریت علم کا استعمال نہیں کرتی نالج اپلائی نہیں کرتی حقیقت جاننا نہیں چاہتی انسانوں کی اکثریت ایمان کو قبول نہیں کرتی ایمان در بنتی نہیں حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت فاسق اور نافرمان ہوتی ہے انسانوں کی اکثریت نادانی سے کام لیتی ہے اس لیے ان کے پاس کوئی مستند اور ٹھوس چیز نہیں ہوتی بلکہ محض غمان اور اٹکلے ہوا کرتی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے تھوڑے ہیں جو ایمان کو قبول کرتے ہوئے ایماندار ہوتے ہیں کلیل امہ تذکرون تھوڑے ہیں جو نصیت حاصل کر کے صدرتے ہیں کلیل امہ تشکرون تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں ہمارے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال موجود ہے کہ انہوں نے اکثریت کا ساتھ نہ دے کر خود ہی یہ اسٹین لیا تو آج وہ امام انسانیت اور خلیل اللہ ہوئے اب اللہ کی کتاب کے تحت ہمیں اپنا اسٹین خود ہی لینا ہوگا کیونکہ ہم اپنے عمل کے خود ہی ذمہ دار ہیں اور ہمارے عامال کے مطابق ہی کل قیامت کے دن ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا اور اسی فکر کو ایک انسان میں پیدا کرنے کی پریکٹس ہم سے اس مہینے کروائی جا رہی ہے جو کہ اب ختم ہونے والا ہے ہمارے رب نے فرمایا وَلَيْتُقْمِلُ الْعِدَّحِ روزوں کی گنتی کو مکمل کرو اور گنتی مکمل کرنے والی رات جو کہ لیلت الجائزہ ہے لیکن ہم نے اسے بھی چاند رات کا نام دے دیا جس رات کی رونکی اور محفیلوں کے بارے میں سب کو پتا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ روزوں کی گنتی مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کی بھی گنتی کریں کہ ہم نے ہمارے رب کے کن کن نعمتوں کو استعمال کیا اور اس کے بدلے میں ہمارے آمال کیسے تھے کہاں کہاں ہم نے اپنے رب کی نافرمانی کی کب کب ہم سے صبر کا دامن چھوٹا اور ہم نے سامنے والے پر اپنا غصہ نکالا اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہماری گنتی میں نیکیوں کا شمار زیادہ ہے تو اس پر خوش ہونے کے بجائے ولے تکبر اللہ علامہ حداکم کے تحت اپنے رب کی مہانت اور بڑائی بیان کریں اور رب کی بڑائی جب ہم بیان کریں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہو کہ ولالکم تشکرون ہم میں شکر کے جذبات پیدا ہوں ہم میں آجزی ان کے ساری اور ہمبلنیس آئے اور یہ کب ہوگا جب ہم شکر ادا کرنے کے آداب کو قرآن کریم میں ڈھونیں گے تو ہمیں جواب ملے گا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَوَسْتَقْفِرْهِ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابَ لہٰذا روزوں کی گنتی کو مکمل کرنے کے بعد بطور شکرانے کے عید الفطر کی نماز ادا کر کے اپنی غلطیوں اور کوتائیوں پر اپنے رب سے معافی مانگے اللہ بے شک ہم سے بہتر آپ ہمیں جانتے ہیں آپ سے سنسار کی کوئی چیز چھپی نہیں آپ جانتے ہیں کہ آپ کی بنائی دنیا میں ہم انسانوں کی حرکتوں کی وجہ سے ہر طرف فساد مچا ہوا ہے انسان انسانیت کے سبق کو بھول کر دوسرے انسانوں کے خون کا پیاسہ بنا ہوا ہے بے گناہ اور معصوم انسانوں کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں انسانوں کی بیسک نیڈز کے لیے انہیں ترسا رہے ہیں اللہ آپ دلوں کی پکار کو سننے والے ہیں مظلوموں کی آہیں آپ سن رہے ہیں اللہ ظالموں کو صحیح سمجھ دیجئے مظلوموں کو ظلم و ستم سے نجات دلا دیجئے پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما دیجئے کرزداروں کو ان کے کرز ادا کرنے کے ازباب پیدا فرما دیجئے ہم سب کو مقفرت حاصل کرنے کی راہ سمجھا دیجئے ہم معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی آپ سے اے ہمارے رب توبہ کر کے پلٹتے ہیں اپنے گناہوں اور کوتاہیوں پر پلٹتے ہیں اپنے خود کے بنائے ہوئے سسٹم سے اور رجوع کرتے ہیں ہم آپ کی کتاب کی طرف ہم شرمندہ ہیں ہمارے رب ہمارے اپنے عمال پر معافی کی درخواست کرتے ہیں ہم آپ سے معاف کر دیجئے ہمیں ہمارے مالک رمضان کے آخری دنوں میں ہم پہنچ گئے ہیں لیکن ابھی تک ہم میں آپ کا حقیقی تقویٰ اور خوف نہیں آسکا کچھ ٹوٹی پھوٹی کوششیں اور عمال ضرور کر رہے ہیں جو کہ آپ کے مطلوبہ میار کی بلکل بھی نہیں ہیں لیکن آپ کی الرحیم اور الشکور ذات سے ہم نے آس لگائی ہے کہ آپ انہیں قبول فرما لیجئے اور ہمارا شمار ان میں کر لیجئے جن کے لئے عرش کا ہما وقت تواف کرنے والے فرشتے دعا کر رہے ہیں ربنا وسیتا کل شہر رحمتا و علما فاکفر للذین تابو واتبو سبیلک وکہم ذاب الجہیم ربنا وادخلهم جنات ادنلتی وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وزریاتهم انکا انتا لزیز الحکیم وکہم السیئیات ومن تک السیئیات یوم ازن فقدرہم تہو وذالک هو الفوز العظیم سبحان العظیم الوخاب سبحان الغفار الطواب سبحان المسبب الاسباب اللہم اجرنا من النار والافوہ اندالحساب والفوز بالجنت والنجات من النار برحمتک یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا واسی الفضل یا واسی المغفرہ اکفر لنا یا رب العالمین بارک اللہ لنا وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَزِيمِ وَنَفَعْنَا وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ اِنَّهُ تَعَالَى جَوَّادٌ كَرِيمٌ مَلِكٌ بَرُّ الرَّعُوفُ الرَّحِيمِ اَكُولُكَوْ لِهَا وَاسْتَكْفِرُ اللَّهِ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ فَاسْتَكْفِرُوهِ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَلَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ اَمَّا بَعْدُ فَأَوْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَّائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلَّىٰ لَا مُحَمَّدِ النَّبِيَ الْأُمِّيَ الَّذِي جَابِ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ وَسَلِّ عَلَى جَمِيلَ أَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُكَرَّبِينَ وَعَلَى أَسْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلِّ اللَّهُ وَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَعَلَى أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلِّ اللَّهُ وَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَعَلَى أَحْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلِّ اللَّهُ وَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَعَلَى جَمِيلِ مُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والانواد اللہم انکا انتا سمیم مستجیب الدعوات ربنا اننا آمننا فاکفر لنا ذنوبنا وکفرنا سیئیاتنا وتوفنا معالبرار فاتر السماوات والد انتا ولی فی الدنیا والآخرة توفنی مسلمان والحکنی بالصالحین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تکفر لنا وترحمنا لنکنن من الخاسرین رب اعوذ بکا من حمدات الشیاتین وعوذ بکا ربیاں يحضرون ربنا صرفا نازاب جحنم انہا زابا حکانا گراما انہا سات مستقر و مقاما ربنا وآتنا ما وآتنا على رسولك ولا تغزن يوم القیامة انہا لا تخلف المیاد اللہم حاسبنا حسابا یسیرا ربنا آتنا من لدن کا رحمہ وحی لنا من امرنا رشدا رب یسیر ولا توسیر وتمین بالخیر ربنا تقبل منا انکا انتا السمیو لالیم وتبالینا انکا انتا التواب الرحیم اللہم یا رب البیت الاتیک آتک رکابنا و رکاب آبائنا و امہاتنا و اخواننا و اخواتنا و اصحابنا من النار یا زلجود والقرم بالمن والطاع والإحسان رب برحمهما کما رب یعنی صغیرہ رب نکفر لی ولی والدی و لمنین یوم یقوم الحساب رب اوزینین اشکر نعمتک اللتی انمتالی وعلا والدی وانامل صالحا ترداہو وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین سبحان ربک رب العزتی امہ اصفون و سلام للمرسلین والحمدللہ رب العالمین عباد اللہ اتکوا اللہ رحمني و رحمكم اللہ ان اللہ یعمر بالعدل والإحسان و ایتائز القربہ وینہان الفہشائی والمنکر والبغی یعیزكم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ للی لذیم یذکركم و لذکروا اللہ اکبر واللہ یعلم ما تسنوون